تو جلیے بھی اس ویڈیو سیشن میں میں آپ کو اس کہوں گا پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوز تینسز کے انٹروگیٹیو سنٹینسز کے بارے میں اس کی کیا پیچھان ہے جیسے ہم نے پیچھے سکھا تھا نیگیٹیو اور افرمیٹیو کے بارے میں اس طرح یہ انٹروگیٹیو ہیں انٹروگیٹیو کیا ہوتا ہے مطلب کہ یہ سوالیاں ہیں کوئی بھی سوال آپ جیسے پوچھ رہے ہیں اس کو انٹروگیٹیو بولتے ہیں تو جہاں کہیں بھی فکرے کے آخر میں رہا ہوں رہے ہیں رہی ہے آجائے تو آپ نے سمجھ جانا ہے کہ یہ پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوز کا ٹینسز ہے لیکن وہ ایک اور کنڈیشن بھی ہے سے کی وجہ سے سارا سنٹینس چینج ہوتا ہے اگر یہ سے نہ ہو تو یہ صرف کنٹینیوز کا بنے گا اگر سے آجائے تو پرفیکٹ کنٹینیوز ٹینس بنے گا اس میں تھوڑا اس دیفرنس کی وجہ سے سارا سٹریکچر چینج ہو جاتا ہے جس میں has و have been کا استعمال ہوتا ہے تو سٹریکچر دیکھتے ہیں اس کا ہے has have plus subject plus been plus work p ing form plus object plus since for plus time جیسے اگزمپل ہے ہماری فسٹ has جہاں been studying for two hours کیا جہاں جو گھنٹے سے پڑ رہا ہے یہی دیکھیں نا مطلب دیفرنس کیا ہے صرف سے کی وجہ سے سارا سٹریکچر ہی چینج ہو گیا اگر یہ سے نہ آتا تو اس میں کیا ہوتا is johan studying مطلب کیا جہاں پڑ رہا ہے صرف سے کی وجہ سے سارا ٹائم سارا مطلب سے ٹریکچر چینج ہو گیا ہے next example دیکھتے ہیں have i been watching tv since morning کیا میں صبح سے ٹی وی دیکھ رہا ہوں صرف کیا میں صبح سے ٹی وی دیکھ رہا ہوں رہا ہوں رہے ہیں رہی ہے یہ آجائے تو آپ نے سمجھ جانا ہے کہ یہ present perfect continuous کا ہے صرف سے کی وجہ سے سارا سٹریکچر چینج ہو جاتا ہے اگر یہ سے نہ ہوتا تو یہ present continuous ہوتا ہے سے کی وجہ سے یہ present perfect continuous بن گیا ہے تو اوپر جو example ہے دیکھیں اس میں has johan been مطلب has کی استعمال ہوا ہے جیسے میں نے بتایا تھا آپ کو he she it ya کسی کا نام آ جائے تو آپ نے سمجھ جانا ہے کہ اس کے ساتھ has لگے گا باقیم کے ساتھ have لگے گا تو ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ اگر یہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو نیکس بھی میری ویڈیو دیکھتے جائیں تو آپ کو انشاءاللہ یہ سارے sentences سمجھ آ جائیں گے موسیقا